بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ غزنی کا بادشاہ مدینہ حاضر ہوتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزہ پر حاضری کے وقت اپنا شہانہ لباس اتار کر اپنی پگڑی اتار کر ایک سادہ لباس اور ٹوپی پہن لیتا ہے جب لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت ایسا کیوں تو وہ کہتا ہے درِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں ایک عام انسان کی طرح حاضری دینا چاہتا ہوں بادشاہ میں غزنی میں ہوں جہاں میں خادم ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسری طرف مصر کا بادشاہ اپنے تمام شہانہ لباس اور تاج کی امرہ مدینہ حاضری دیتا ہے درِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو لوگ حران ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں بادشاہ سلامت ایسا کیوں تو وہ کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے آیا ہوں کہ یہ سب ان کا فیضان نظر ہے اللہ کا کرم ہے اور اس کرم کے بعد بھی خادم اپنی تمام تر شہنشائیوں کے ساتھ یہاں حاضری دینے آیا ہے سلام کرنے آیا ہے میں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دکھانے آیا ہوں کہ میں اب بھی آپ کا خادم ہوں آپ غور کر کے دیکھ لیں دونوں بادشاہ دونوں درِ مصطفیٰ پر حاضری دیتے ہیں ایک شہانہ لباس میں ایک سادہ لباس میں تو نیت دونوں کی آجز ہے لیکن انداز مختلف ہے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کے عمل پر فوراً تنقید نہ کرو بلکہ انتظار کرو دیکھو مشاہدہ کرو محبت کے ساتھ تمہیں ہر کسی کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی مصبت پہلو ضرور نظر آئے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہندہ ویڈیو تھا کے لیے اللہ حافظ